اور ہر برس ہم اپنے ان شہدہ کی یاد میں تقاریب انحساس کے مقام پر شہدہ کی وہاں قرآن خانی ہوگی اور پھر اس کے بعد وہاں ان یادگار پر پھول چڑھا جائیں گے اور وہاں دیے جلائے جائیں گے شہدہ کی یاد میں اور پھر کل صبح کراچی کے تمام ازلہ میں ہمارے پارٹی کے عدداران ان شہیدوں کی قبروں پر حاضری دیں گے وہاں پر دعا کریں گے ان کے خاندان سے اظہار ایک جیتی کا اظہار کریں گے اور اس کے بعد سپیر تین بجے یہ بلاولہ اس کے سامنے ایک تازیتی اجتماع ہوگا یہ اجتماع صرف شہدہ کارساز کی یاد میں نہیں ہوگا اس سال ہم نے جو اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینی ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کے ساتھ اس کو منصوب کیا ہے اور ہم اظہار ایک جیتی کریں گے ان تمام فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو اس وقت اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں بربریت کا شکار ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اس پر جو رویہ ہے دنیا کی بڑی طاقتوں کا خاص طور پر امریکہ کا اس کی مضمت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اٹھارہ اکٹوبر کے شہید ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ بھی زارے زارے ایک جیتیم کریں گے اس تازیتی اجتماع میں چیئمن پاکستان بیوز پارٹی بلال بڑو زہداری صاحب بھی شرکت کریں گے اور جو ان کا خطاب ہوگا یہاں سے وہ آرینجمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ تمام ڈسٹرکس میں جہاں جہاں یہ اجتماعات ہوں گے وہاں پر بھی یہ نشر ہو وہاں جو شروعکہ ہوں گے وہ اس تقریر کو دیکھیں بھی اور سنیں بھی یہ ہمارا کل کا پروگرام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹھارہ اکٹوبر کے شہیدوں کی جو قربانی ہے وہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں پورا مند سیاسی کارکنوں پر ہونے والے جو حملے ہیں ان میں سے بہت بڑی دہشتگردی تھی اٹھارہ اکٹوبر دوہزار ساتھ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی جلاوتی ختم کر کے واپس آ رہی تھی تو اشارہ فیصل پر ان کے استقبال کے لیے خوشیاں منانے والے ہمارے نہتے کارکنوں پر بھم دھماکے ہوئے اور جس میں تقریب پونے دو سو کے قریب ہمارے کارکن شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک عجیب سی مثال تھی لوگ بڑے ہم پر کچھ الزامات لگاتے رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ اس اندوناک واقعے کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے کسی کارکن نے کسی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا کسی کا گھر نہیں جلایا کسی کو جانی و مالی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنے شہیدوں کو دفناتے رہے ان کے دکھ اور غم میں وہ ان کی یاد مناتے رہے تو یہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت ہی اندوناک دردناک کربناک ایک واقعہ تھا جس کا شکار پاکستان پیپلز پارٹی کے پورمن کارکن ہوئے اور اس کے اگلے دن بھی آپ نے دیکھا کہ محترمہ نے جو ایک بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ہر شخص پریشان تھا کہ اتنے بڑے بم دھماکے ہوئے حملہ ہوا ہے تو محترمہ بینجر بھٹو صاحب اب شاید باہر نہیں نکلیں گی لیکن وہ اگلے ہی دن انیس اکتوبر کو جنہ آسپٹل گئی وہاں زخمیوں کے عیدت کی اور اس کے فوراں بعد وہ لیاری پہنچیں جہاں انہوں نے شہید ہونے والے کارکنوں کے اہل خانہ سے تازیت بھی کی تو یہ جو حمد اور حوصلہ تھا جس کا اظہار محترمہ بینجر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہمارے کارکنوں کی جمہوریت کی بالی کے لیے جو جدو جہد اور قربانیاں ہیں اس میں اٹھارہ اکٹوبر کا ثانیہ بھی ایک روشن باو ہے ہمارا یہاں ہم کٹھے ہوں گے اور ایک اچھا بڑا بھرپور تازیت اجتماع کریں گے جس میں شہدہ کو خراج اقیدت پیش کریں گے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ازارہ ایک جیتی کریں گے میں گزارش کروں گا وقار بھائی سے کچھ بات کر لیں پھر آپ کے سوال لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سعید گنی صاحب نے اٹھارہ اکٹوبر کی تفریبات کے حوالے سے تفریص آگر کیا ہے دیکھیں اٹھارہ اکٹوبر دوہ دار ساتھ وہ دن ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی عظیم قائد محترمہ بینرز بٹو شہید کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے اور اٹھارہ اکٹوبر کو کراچی آنے والی تمام سڑکیں جو تھی وہ عوام کے سروں سے بھری ہوئی تھی اور یہ انٹرنیشن میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ جب بینرز بٹو شہید ائرپورٹ سے باہر آئیں تو ائرپورٹ سے لے کے شارعہ فیصل تک عوام کا سہلاب تھا اور تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کا وہاں استقبال کیا تھا اور یہ جو اندونات واقعہ پیش آیا اٹھارہ اکٹوبر کو تو یہ مثال کسی دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ پیپوس پارٹی کے کارکنوں نے اپنی قائد کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دی ایک سو پینسٹ سے دائد ہمارے شہید اور چھے سو سے دائد ہمارے کارکن جانسار اس میں دخمی ہوئے جن میں سے اکثر جو تھے وہ اپنے کیوں ہاتھ سے محتاج ہوا پیر سے محتاج ہوا اور آج بھی ان کی باڈیز کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں بمکی جن کو آپڈیٹ کرنا مشکل ہے ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے اگر وہ آپڈیٹ کیا جائے تو پاکستان پیپوس پارٹی کی قیادت اپنے ان تمام شہدہ کی خاندانوں کا ان تمام زخمیوں کا ہر ممکن خیال کرتی ہے ان کے ساتھ آفتہ رہتا ہے اور یہ جو کل اجتماع ہوگا اس میں بھی شہدہ کی فیملیز جو ہیں جو ہیں اس میں وہ شریک ہوں گی اور اس لئے میں آپ کو معلوم ہے کہ پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ آسیف علی زرداری صاحب کی ہدایت پر اس وقت اور بلا بٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر سانیہ کارساز کے شہدہ کی اتیاد میں یادگاہ تعمیر کی گئی تھی جو کارساز کے مقام پر پاکستان پیپوس پارٹی نے وہاں بنائی تھی تو جیسے سعید گریز صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس ایک سو پیسٹ سے زیادہ جو لوگ شہید تھے اس میں بتیس لوگ ایسے تھے جن کی شناخ نہیں ہو سکی تھی جن کی کوئی شناخ نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ان کے چیرے جلز گئے تھے ان کی باڈی جلز گئی تھی بم کے دماغنی جو آگ لگی ان بتیس شہدہ کو پارٹی کی لیڈرشپ کی ہدایت پر ان کو جو ہے محترمہ بینیز بٹو شہید کی ہدایت پر ان کو گری خدا بچ کے قبرستان میں میں بٹو ہوں کے نام سے لفنائے گیا تھا سوپر سے خاک کیا گیا تھا تو وہ قبرستان ہے جو شہید بٹو کے مزار کے ساتھ جگہ دی گئے اور پیپلس پارٹی نے ان تمام کارکنوں کو میں بٹو کا نام دیا اور وہ آج جمہاں تکفین ہیں ان کے ہم نے ڈی اے نے دیئے تھے وہ تمام کے ڈی اے نے محفوظ ہیں اور جو ڈی اے نے میچ کرتا تھا اس میں تو دو چار جو تھے وہ ایڈنیفائی ہوئے جس میں سے کراچی کے کچھ لوگ تھے کچھ پنجات کے کچھ ساتھی تھے اس کے اندر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک سے سیاچین سے کشمیر سے گلگر سے چاروں صوبوں سے لوگ محترمہ بینیر بٹو شہید کے استقبال کے لیے آئے تھے اور ان شہدہ میں تمام صوبوں کے لوگ جو ہے وہ شامل تھے جو کہ جس میں اس میں شہید ہوئے تھے کل کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ کل کی تقریبات کا جو آغاز ہے وہ ہم بعد نماز زہر مدد تین بجے کے بعد سے یہاں کریں گے اور تمام عزرہ کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ اجتماعات بھی چار وجہ منقض ہوں گے اور وہاں پہ پارٹی کی مقامی قیادت وہاں کے پارلیمنٹیرین ٹکٹ ہولڈر ریلی تنظیم ہے سب وہاں شریک ہوں گی اور ویڈیو لنک کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ اپنے چیئرمن کا براراس یہاں سے کتاب بھی سنیں گے وہاں قرآن خانی کے بھی اجتماعات ہوں گے دعا کے بھی اجتماعات ہوں گے اس طرح سے جب سعیدینی صاحب نے بتایا کہ آج شام کو بھی یادگار پہ ہم قرآن خانی کر رہے ہیں اور وہاں بھی نماز مغرب کے بعد دعا بھی کی جائے گی اور شمع اور دیئے بھی روشن کیے جائیں گے اور یادگار پہ حاضری بھی دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان پیوز پارٹی اپنے اٹھارہ سکتوبر کے شہدہ کی یاد میں حفظ حال جس طرح جلسہ کرتی ہے نیاز عقیدد ازرام سے ان کی امبرسی مناتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے ان شہدہ کو کبھی نہ فراموش کریں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ ان خاندونوں کے ساتھ اداری جائے بھی کرتے رہیں گے بہت دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے یا زیادہ ہونے سے انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے پر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا انتخابی عمل کس طرح ہوگا کب ہوگا یہ آپ کے آئینے پاکستان میں درج ہے پیٹرول کی قیمتیں کب کم ہوں گی کب بڑھیں گی آپ کے آئینے پاکستان میں نہیں لکھا ہوگا میرا یہ بڑا پختہ ایک موقع فور خیال ہے لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جس قسم کے سیاسی ادم استحقام اور معاشی بوران کا سامنا ہے اس سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ انتخابات موقع کر کے یا نہ کروا کے ملک کو بوران سے نکالا جا سکتا ہے تو یہ بلکل کسی کی خام خیالی ہو سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات اگر کئی نہیں ہوئے یا آگے بڑھانے کی کوشش ہوئی تو ملک میں مزید بوران پیدا ہوں گے اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے مجھے انتخابات نہ ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا یہ واضح موقف ہے بلکہ ہمارا موقف تو یہ رہا کہ انتخابات نوے روز کے اندر اندر ہو جانے چاہیے تھے لیکن بہرحال اس میں کوئی تاخیر ہوئی لیکن اب بھی الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروا دیں گے تو اس سے آگے انتخابات مجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آتے اب دوسری طرف اگر پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ جو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحتی صحیح اگر واپس آ رہی ہے ملک میں تو کیا ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ آ کر یہ کہہ سکیں کہ جی انتخابات آپ آگے کروا دیں کیا وہ تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی جنہوں نے اس ملک میں عمران خان کی ایک سیویلین آمران حکومتی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جدوجہد کی کیا ان میں سے کوئی اور جماعت یہ کہہ سکے گی کہ انتخابات آگے کرا دی جائیں پی ٹی آئی واضح طور پر مطالبہ کر رہی ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے تو اگر اس ملک میں تمام سیاسی جماعتوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کے لیے ممکن ہوگا کہ تمام پولٹیکل فورسز کو ایک طرف رکھیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم انتخابات جو نہیں ہونے دیتے نہ الیکشن کمیشن کے لیے ممکن ہے نہ کسی اور ادارے کے لیے ایک ایک کر کے اگر کر لیں دیکھیں اس میں اب بہت ساری باتیں شاید کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا پھر وہ آپ کی خبر کئی اور ہی چلی جائے گی مہارا اکٹوبر کئی اور رہ جائے گا جو وزیراعظم ہوتا ہے یا جو سیاسی حکومت ہوتی ہے نہ وہ برائے راست بورڈروں پر کھڑی ہوتی ہے نہ وہ کسی اور ملک میں ڈالر کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے بورڈر وہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں مختلف ادارے ہوتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ سارا کام کریں اور ہر وقت اداروں کو یہ کام کرنا چاہیے لیکن اگر کہیں کسی سے کوتائی ہو رہی تھی یا وہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ الزام صرف سیاسی حکومت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے اس میں تمام اداروں کو اور حکومت کو سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس ملک میں اگر معاشی بدالی پیدا ہوئی ہے تو اس کا آغاز عمران خان کے دور حکومت سے ہوا تھا اور عمران خان کے اقتدار میں آنے کی جو وجوہات ہیں وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ پاکستان کی سیاسی مداخلت والا رول اور کردار ہے جس کی بنا پر دھاندلی کر کے اٹھارہ کے انتخابات میں عمران خان کو لائے گیا تو آپ صرف یہ پیکن چوز نہیں کر سکتے کہ ابھی پچھلے ایک مہینے سے چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو جناب الیکشنز نہیں ہونے چاہیے سیاسی حکومتیں نہیں کر سکتی ہیں سارا کام آپ کو پھر پیچھے بھی جانا پڑے گا کہ اگر پاکستان کی معیشت اس نحج پہ پہنچی تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی اور اتنی بربادی ہو گئی تو اس کی وجوات اور اس کے پیچھے کردار کون سے تھے تو یہ ایک بڑا گتھی ایسی ہے جو اتنی اصالی سلجنے والی نہیں ہے لیکن ایک چیز بڑی سیدھی ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں انتخابات کا ہونا کوئی ایک بری بات نہیں ہے انتخابات کا نہ ہونا بری بات ہے ایسا اقدام ہے جس کی جسٹیفیکشن کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ کرے یہ ڈالر سو روپے سے بھی نیچے آ جائے اللہ کرے یہ پیٹرول آب کا پچاس روپے لیٹر ہو جائے لیکن کیا ان بنیادوں پر آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ ملک میں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے میرا خلق نہیں ہو سکتا یہ ہے شبیل اگر آپ کو پورا جو صحافتی آپ کی زندگی ہے وہ سندھ کی سیاست پری آپ کی نظر میں گزری ہے آپ کو شاید کے پی کے کہا یہ نہ پتا ہو پنجاب کا نہ پتا ہو بلوستان کا نہ پتا ہو لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ سندھ کی جو ڈائنیمکس ہے اس کا آپ کو پورا پتا ہے یہ جو ایک الائنس جس پہ بڑا شور بچا ہوا ہے کہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف بن گیا ہے اور ہماری اب زندگی عذاب ہو جائے گی اور ہم جیت نہیں سکیں گے یہ الائنس پیپلز پارٹی کے خلاف ہر الیکشن میں بنا ہے مجھے کوئی ایک الیکشن بتا دیں آپ ایک الیکشن جس میں یہ چونچو کو مربع کٹھے نہ ہوا ہو دوہزار اٹھارہ میں پورے ملک میں جے یو آئی اور پی ایم ایلین پی ٹی آئی کے خلاف تھی صوبہ سندھ میں جے یو آئی اور پی ایم ایلین کٹھی تھی کٹھی تھی نے ساری پیپلز پارٹی کے خلاف تو آج بھی اگر وہ تمام جماعتیں اکھٹی ہو رہی ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ان تمام جماعتوں کا اکھٹا ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ تن تنہ پیپلز پارٹی کو ہرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ایک اور چیز پر غور کریں آپ دوہزار دو کے انتخابات سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تک پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن میں اپنی سیٹوں میں اپنے ووٹوں میں اضافہ کیا اور پیپلز پارٹی کے سامنے یہی جماعتیں اتحاد کی صورت میں کھڑی رہی ان کی سیٹیں کم ہوئیں ہماری سیٹیں بڑی بلکہ اور غور کریں تو ان جماعتوں میں شامل جو ان کے سرکردہ لوگ تھے ہر آنے وال الیکشن میں دو چار ٹوٹ کے ادھر ہی آئیں ادھر سے کوئی ادھر گیا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دو چار پہلے آ چکے ہیں دو چار مزید آ جائیں گے جو ان کی رئی سے ہی صورتحال ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گی جو دوسرا سوال آپ کا تھا پی ٹی آئی والا دیکھیں پی ٹی آئی کا صوبہ سندھ میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے اگر وہ کراچی سے پچھلے الیکشن میں جیتے تھے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کیسے جیتے تھے میرے علم میں ہے کہ وہ کیسے جیتے تھے تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی اتنی سیاسی حیثیت ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی مجبور ہو جائے کہ جا کر پی ٹی آئی سے الائنز کر دے اس سو کال چونچوں کا جو مربع الائنز بن رہا ہے ہمارے خلاف اس سے ڈر کر تو ابھی فیلال ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان تمام جو یہ دانے چنچن کے کٹھے کی جا رہے ہیں ان کا مقابلہ کرے گی اور میں آپ کو پھر بتا کے جا رہا ہوں یقین سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہماری جتنی سیٹیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تھیں ان سیٹوں میں ہمارے اضافہ ہوگا ایک منجل آج اس آج اس ساتھ ساتھ تو یہ ہے کہ ڈپٹی میر تو ایک سیٹ سے لڑ رہا ہے جو میر صاحب ہیں وہ تین سیٹوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی وہ تینوں سیٹوں سے جیتیں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈر رہے ہیں یہ ایک ظاہرہ کے میسج ہے کہ کراچی کے مختلف عزلہ سے ہمارا جو میر ہے وہ منتخب ہوگا اور ڈر تو پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کیوں یہ سوال آپ نے کہا کہ کوئی ڈر رہے کہا جائیں گے یہ تمام تینوں کی تینوں سیٹیں پیپس پارٹی پہلے جیت چکی ہے واضح ایک سیریہ سے جیت چکی ہے اور اس مرتبہ جب بائی الیکشن ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان تینوں سیٹوں پر جو ہمارا ووٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ہماری جو لیڈ ہوگی ہمارے مخالف کینڈیڈٹ سے اس میں بھی اضافہ ہوگا پہلا تو جو یہ دوسرا سوال آپ نے کیا پہلے میں اس کا جواب دے دوں دیکھیں کچھ جماعتیں جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا جو پچھلے انتخابات ہیں وہ کن کن مہینوں میں ہوئے ہیں کن حالات میں ہوئے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں اس ملک میں جب دہشتگردی عروج پہ تھی پیپس پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی دہشتگرد تنظیم میں حملے کر رہی تھی اس وقت بھی اس ملک میں انتخابات ہوئے رمضان کے مہینے میں بھی اس ملک میں انتخابات ہوئے ستہہیسویں شب تھی غالباً ایک الیکشن تو وہ بھی وہیا ہوا اس کے بعد جو دو آزار سات میں الیکشنز ہونے تھے وہ بھی دسمبر کی تاریخ تھی غالباً سترہ دسمبر کی ڈیٹ تھی میرا خالے کے الیکشنز وہ ہونے تھے اور پھر اس کے بعد جب شہید محترمہ بینے زیب بٹو کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ کروا دیں الیکشن لیکن جنرل پرویز مشرف نے خود اس کو چالیس دن آگے کر دیا تھا اس وقت بھی کسی جماعت کی جانب سے مطالبہ نہیں تھا کہ اس کو آگے کر دیا انہوں نے خود کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ انتخابات کو آگے کرنا صرف اس بنیاد پر کوئی بن جائے کہ کہیں پہ موسم ٹھیک نہیں ہے دیکھیں اگر کہیں سردیوں میں برف پڑتی ہے تو پھر کچھ مہینوں میں کہیں پہ بڑی شدید گرمی پڑتی ہے کچھ مہینوں میں کہیں شدید بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ اگر آپ اس طرح کے جواز تراشنہ شروع کریں گے تو پھر تو کسی مہینے میں بھی انتخابات ممکن نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے اگر کسی ایک دو حلکوں میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کا حل ہو سکتا ہے نکلا نکلا جا سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے پورے ملک کے انتخابات کو روکنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے دوسری جو سوال آپ نے پوچھا ہم ہر سال اس کا جواب دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے اٹھارہ اکٹوبر جب جب آئے گا یہ سوال ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات آپ نے کہی میں صرف آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں جب یہ واقعہ ہوا تھا اٹھارہ اکٹوبر کو تو جو وکٹم تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوانے کا حق بھی نہیں دے رہی تھی اس وقت بھی جو ایف آئی آر کٹی تھی اٹھارہ اکٹوبر کے سانے کی وہ ریاست کی مدیت میں کٹی گئی تھی ہمیں اپنی ایف آئی آر دج کروانے کے لیے عدالتوں میں جانا پڑا اگر ایک عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا کہ پیپلز پارٹی کی ایف آئی آر کٹی جائے تو اس وقت کی حکومت اس آرڈر کے خلاف اپیل میں چلی گئی کہ جی ایف آئی آر یہ نہیں کٹنی چاہیے اور تمام جو شوائد تھے وہ وہاں سے مٹا دیے گئے تھے اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں تھی پھر اس کے بعد جب ستائیس دسمبر کا واقعہ ہوتا ہے پنڈی میں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوئی کہ وہاں جتنے شوائد تھے وہ مٹا دیے گئے جو وقوع تھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اس کو واش کر دیا گیا اور اس وقت کی حکومت نے بھی کوشش کی کہ تمام کے تمام شوائد وہ مٹا دیں اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جب حکومت میں آئی ہم نے اس کی تحقیقات یونائیٹڈ نیشن سے بھی کروائی ہم نے اس کی تحقیقات برطانیہ کے اداروں سے بھی کروائی ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح سے جو اس میں مجرم ہیں ان تک ہم پہنچیں اور عدالتوں میں جب یہ کیس گئے ہیں تو پیپلز پارٹی نے عدالتوں میں بھی اس کیس کو لڑا ہے کچھ لوگ اس میں گرفتار ہوئے کچھ لوگ ڈرون اٹیکس میں مارے گئے اور اگر عدالت نے گرفتار لوگوں کو رہا کیا تو اس کے خلاف اپیل بھی پیپلز پارٹی نے کی ہوئے تو پیپلز پارٹی نے جو ہمارے پاس مواقع موجود تھے قانونی عدالتی وہ ہم نے سارے کے سارے استعمال کیے ہیں اور کچھ لوگ جس طرح میں نے بتایا کہ ڈرون اٹیکس میں مارے گئے اور کچھ لوگ گرفتار تھے جن کو عدالتوں نے بعد میں چھوڑا ہے تو ان مشرف بھی اس کے اندر انوال تھا اس کا نام تھا چالان کے اندر لیکن ظاہر ہے کہ عدالتیں اس کو باہر سے لانے کو تیار نہیں تھی تو بہرحال اس طرح کی صورتحال تھی ہم نے کوشش کیا لیکن بدقسمتی سے جب یہ واقعات ہوئے دہشتگردی کے اس وقت کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے ان تمام کے تمام کیسز کو خراب کیا تھا جی منظر 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 دیکھیں یہ کچھ لوگوں کی رائے جس طرح آپ نے کہا ہو سکتی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے وقت پر ہوں گے اور جنوری میں ہی اللہ نے چاہتا ہو جائیں گے جو دوسری بات آپ نے کہی وہ زیادہ important ہے کہ جو caretaker governments ہوتی ہیں ان کا کام صرف و صرف انتخابات کروانا ہوتا ہے انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو level playing field فرام کرنا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو caretaker governments بنی ہیں خاص طور پر جو وفاقی حکومت بنی اس میں پی ایم ایل این کی نمائندگی موجود ہے دیگر کسی جماعت کی نہیں ہے پھر اس کے بعد جس انداز میں وہاں پنجاب میں ان کی سہولت کاری کی جارہی ہے وہ بہت ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی بات ہے وہ caretaker حکومتوں کا کام نہیں ہے اور caretaker ministers چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ وفاقی ہوں جس قسم کے وہ long term planning کرنے کی اعلانات کر رہے ہیں یہ بھی ان کا کام نہیں ہے ان کو اگر تو میرا مشورہ ہے ان تمام وزراء کو اگر آپ جیسے بھائی اسے سوال کر دیتے ہیں کوئی ایسا کہ جس میں کوئی long term planning کی بات آتی تو انہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم تو صرف چند مہینوں کے لیے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ جو حکومت جیت کر آئے گی جو election جیتے گی جو منتخب لوگ ہوں گے یہ ان کا کام ہے لیکن ان کی باتیں سن کر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سال دو سال ہوں یہ دس سال کے منصوبے لگا کے بیٹھے ہیں تو ان وزیروں سے میری گزارش ہے کہ ذرا سا اپنی جو شولہ بیانی ہے اس کو تھوڑا سا محدود رکھیں اور اگر آپ کا یہ شوق ہے کہ آپ کسی ادارے کو کسی محکمے کو آپ ٹھیک کریں تو بہتر یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت چھوڑیں انتخابات میں حصہ لیں جیتیں وزیر بنیں پھر اپنے منصوبے کو آگے بڑھائیں کوشش کریں تینکیو صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر تمام سیکرٹریز چینج ہوئے ہیں اس اس پیس چینج ہوئے ہیں اس پیس چینج ہوئے ہیں ایسے چوز چینج ہوئے ہیں ہیڈ مورر چینج ہوئے ہیں تپے دار چینج ہوئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر چینج ہوئے ہیں اگر کسی اور صوبے میں یہ کاروائی ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیے پولیس کی طرف اگر آپ جائیں تو نیچے سے لے کے اوپر تک آئی جی بھی وہ لے کر آگئے جس کی کبھی سروس صوبہ سندھ میں نہیں رہی ہے چیف سیکرٹریز کی مجھے نہیں پتا سرسوس کیاں رہی ہے کہ نہیں نہیں لیکن اس کا تعلق بھی صوبہ سندھ سے نہیں ہے تو جہاں آئی جی دوسرے صوبے سے آ جائے جہاں چیف سیکرٹری دوسرے صوبے سے آ جائے جہاں تمام کی تمام جو سویل ایڈبیسٹریشن ہے وہ تددیل کر دی جائے جہاں تمام کی تمام جو پولیس میں ہیڈ مورر تک میں بتا رہا ہوں آپ کو تمام کے تمام تددیل کر دیے جائیں وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر الزام ہے کہ تمام کے تمام لوگ وہی بیٹھیں اب وہ کون بیٹھا ہے مجھے ایک نام بتا دیں کہ یہ ٹپٹی کمیشنر ہے جو تددیل نہیں ہوا یہ ایس ایس پی ہے جو تددیل نہیں ہوا یہ جو ہے وہ کمیشنر ہے تددیل نہیں ہوا یہ سیکرٹری ہے جو تددیل نہیں ہوا یہ ایس ایچو ہے تددیل نہیں ہوا ایک دو بتائیں آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ شاید کسی اور صوبے کے اوپر جا کے فٹ کریں تو وہاں بیٹھتی ہے پنجاب میں بات کریں آپ یہاں پر تو یہ جو جان بوجھ کر یہاں جو ہمارے مخالفین ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں مزید حکومت پر یہ جو آپ نے بات کہی کہ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے لوگ لگا دی جائیں تاکہ یہاں پر جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور یہ ہر الیکشن میں بنایا جاتا ہے کوئی چورن بیچا جاتا ہے کہ بس اس مرتبہ پیپلز پارٹی ختم سارے جیلوں میں ہوں گے سارے نیب میں ہوں گے اور انتخابات میں آپ جیتو گے یہ وزیر اعلی بنے گا یہ ہوم منسٹر بنے گا یہ وزیر بلدیات بنے گا اور ساروں نے کلندان بھی بانٹے ہوتے ہیں ساروں نے شہروانیاں بھی صلائی ہوتی ہیں بچارے ہر الیکشن میں ان کے ساتھ یہ اشرت ہے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یہ جو چورن بیچنے والے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے اگر وہ ان کو آثرا نہ دے نا کہ تم چیف منسٹر بنو گے تم جیتو گے پیپلز پارٹی جیل میں جائے گی اگر یہ آثرا نہ دیں تو کوئی ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے ایسا جو پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن میں حصہ لے یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے ہمارے دروازوں پڑے ہوں گے کہ میں خدا کے پاس تکٹ دے دو ٹکٹ نہیں دے دو پارٹی میں شامل کر لو تو یہ تھوڑے سے ٹیکے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انتخابات میں لیول پلنگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے سب کو بشمول پی ٹی آئی کو بشمول ایمکی ایم کو لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کے سامنے انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں کے لیے لیول پلنگ فیلڈ تو دور کی بات ہے ان کی سرپرستیاں ہو رہی ہیں ان کو راستے بتائے جا رہے ہیں ان کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کانٹے ہٹا کے پھول بچھا جا رہے ہیں یہ چیزیں کسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ ہونی چاہیے تو ہم یہ کتہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتواؤ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی انتخابات میں اسی طرح کا ماحول ہونا چاہیے جس طرح کسی اور جماعت کا ہو سکتا ہے یہاں پر کراچی شہر میں لوگوں کو ایمکیوم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمکیوم میں شامل ہو جاؤ کوئی جانا چاہتا ہے خوشی سے سو بسم اللہ چلا جائے کوئی اس کو نہیں رکے گا لیکن لوگوں پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو راستے دکھانے نہیں چاہیے کسی ایک جماعت کی طرف ان کو دھکیلنا نہیں چاہیے اور ایمکیوم کے وہ لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ سہولتیں محسر ہیں کہ وہ ایمکیوم چھوڑنے والے لوگوں کو دھمکیاں دیکھ کر ان کو واپس لانے کی کوششیں کر رہے ہیں بھائی آپ کراچی کو ایک مرتبہ پھر کیا اسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جس طرف ماضی میں کراچی کیا تھا ایمکیوم کو اسی طرح جتوانا چاہتے ہیں جس طرح ماضی میں ایمکیوم جیتی تھی ایمکیوم الیکشن لڑے ایمکیوم الیکشن جیتے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اپنی ووٹ کی طاقت پر لڑے اپنی عوام کی سپورٹ پر الیکشن لڑے لیکن یہ جو چور دروازے سے اسمبلیوں میں آنے والا راستہ تھا وہ بند ہوا ہے تو اس کو بند رہنے دیں ہم یہ قطع نہیں چاہتے کہ کسی جماعت کے راستے میں رکاوٹ ہو کسی کے خلاف کاروائی ہو لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی جماعت کو یہ سہولتیں ملے کہ وہ اپنی مزی سے دھمکیاں بھی دیتی رہے اس کے لیے لوگ جو ہے وہ ارینج کر کے ان کو دیے جائیں پریس کانفرنسن سے لوگوں سے کرائی جائیں یہ کام کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمکیوم نے اگر اپنے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے تو عوام میں جائیں لوگوں سے منت کریں لوگوں کے کام کریں اپنے آپ کو لوگوں سے کنیٹ کریں سیاست کریں خدمت کریں الیکشن لڑیں وہ جیتیں ان کا جو حشر کراچی کے تین زمینی الیکشن میں ہوا تھا جو ایک موڈل کالونی شاہ فیصل والی سیٹ تھی ایک لانڈی والی سیٹ تھی ایک پی سی ایچ اس والی سیٹ تھی وہ جو حشر ہوا تھا پی سی ایچ اس میں جو ہی تھی وہ جو ان کا حشر ہوا اس میں سب کو یہ پتائے کہ ایمکیوم دس بارہ ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتی کسی ایم این اے کی سیٹ پر بھی آج اگر ایمکیوم کے اندر اتنی ہوا بھری جا رہی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ پتہ نہیں پورا شہرم جیت جائیں گے یہ ناممکنات میں سے ہے اور پیپلز پارٹی انتخابات میں اگر حصہ لے گی تو ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے ہم اپنے منڈٹ کا تحفظ کریں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی سے لڑائی کریں لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکیں گے ہمارے ووٹرز کو روکیں گے ہماری سیٹیں چھینیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اس کو خاموشیت سہ جائیں دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے کہ حاصف علی زیداری صاحب سے آپ ہی جو ملیں گے نا تو آپ کو بھی بیٹا کیکری بلاتے ہوئے جب یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب میں آیا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی نہ تو لیڈر آف دی آپوزشن کی سیٹ پہ تھی پنجاب میں اور نہ چیف منسٹر کے سیٹ پہ تھی ہمارے آئین کے مطابق لیڈر آف دی آپوزشن اور وزیر اعلیٰ آپس میں مشاورت کے ذریعے انتخاب کرتے ہیں کسی کیر ٹیکر چیف منسٹر کا اور محسن نکوی صاحب کا جو نام تھا جہاں تک میری معلومات ہیں وہ حمزہ شہباز شریف کی طرف سے آیا تھا جو اس وقت وہاں لیڈر آف دی آپوزشن تھے اور اس کے بعد جو مختلف آئین میں دیئے گئے مراہل ہیں اس سے ہوتا ہوا الیکشن کمیشن گیا اور الیکشن کمیشن نے محسن نکوی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب لگایا تو پیپلز پارٹی کا ان کی نامزدگی میں ان کو چیف منسٹر بنانے میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا لیکن اگر ہو بھی اگر ہو بھی تب بھی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی چیف منسٹر اگر پیپلز پارٹی کے قریب ہے یا پیپلز پارٹی کا مخالف ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر بن کے کام کرے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیڈ ملنی چاہیے میں نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف بطورہ سیاسی جماعت بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے ہاں ان کے وہ لوگ جنہوں نے جی ایس کیو پر حملہ کیا ہے جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا ہے جنہوں نے ہمارے پاک فوج کے شہدہ کی جو یادگاریں تھی ان کی بے حرمتی کی ہے اور کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا ہے دہشتگردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے اور ان کی معافی صرف یہ کون سی استحقام پاکستان پارٹی ہے اس میں جانے سے بھی نہیں ہونی چاہیے جس شخص نے دہشتگردی کی ہے جرم کیا ہے وہ تحریک استحقام پاکستان پارٹی پاکستان پتہ نہیں کیا نامیں اس کا اس تحقام پاکستان پارٹی میں چلا جائے آئی پی پی میں چلا جائے یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیریم میں چلا جائے تب بھی اس کے گناہ دلنے نہیں چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح ماضی میں ام کیوں کو آدمی پی ایس پی میں جاتا تھا اور ڈرائی کلین ہو جاتا تھا اس طرح پی ٹی آئی کا آدمی اگر آئی پی پی میں جا رہا ہے تو ڈرائی کلین ہوتا ہو جا رہا ہے یہ ڈرائی کلیننگ کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے تو جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں باقی جو لوگ ان جرائے میں ملوث نہیں ہیں پولٹیکل ورکر ہیں پی ٹی آئی کے وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں انتخابات لڑنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی بلے کے نشان کو جو بیلٹ پیپر سے اڑا دو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی کسی کے پارٹی کے پابندی لگا دو اس طرح سے ہمارا اپنا الیکشن جو ہے اس کی کریڈی بلیٹی کے اوپر سوارت اٹھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتخابات میں ہو ہم پی ٹی آئی کو ہرا کر اسمبلیوں میں آئیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیا تھا تینکیو جو